اسلام علیکم اس ویڈیو میں سیف مون کرپٹو کوئن کا میں سارا ریویو کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیماند تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ سیف مون میں انویسمنٹ کرنا کیا سیو ہے بھی یا نہیں اور اگر آپ لوگوں نے سیف مون کچھ کوئن بائے کی ہیں تو اس کو کتنی دیر ہولڈ کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نا اس سارے کرپٹو پروجیکٹ کا ایک ریویو لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ میں نے ابھی تک اس پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہیں کیا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ساری چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں اگر تو اس میں انویسمنٹ کی گنجائش بنتی ہوئی تو چلیں مل کے کریں گے کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے اس پروجیکٹ کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے وائٹ پیپر اور اپنے انبیشن اپنی ٹیم یہ ساری چیزوں کو انہوں نے وہاں پہ لے اٹھ کیا ہوتا ہے تاکہ جو انویسٹرز ہیں ان کو آ کے سٹڈی کریں ان کے پروجیکٹ کو ان کی ویب سائٹ کو ان کی ٹیم کو دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ انہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں سیف مون کے ویب سائٹ پیج پہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیف مون کی ویب سائٹ ابھی تک لوڈ بھی نہیں ہوئی ہے میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ شاید میری نیٹ سپیڈ سلو ہے اگر نیٹ سپیڈ سلو ہو تو یہ میرے ساتھ یہ بائنانس کا یہ پیج کھلا ہوا ہے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں کیسے کوکلی ریفریش ہو گیا اگر میں یہاں ٹریڈ کے پیج پہ جا کے اڈوانس کی موڈ پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی پیج کتنی جلدی لوڈ ہو گیا اب آجیں سیف مون کے اپنی پیج کے اوپر یہ میں نے اس کو ریفریش پہ لگایا ہوا ہے لیکن اللہ مالک یہ کب ہوگا تو یہ ان کی ویب سائٹ لوڈ ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ کیا سین ہے اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں ایک بندہ جو بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے کا یا اس کو بڑا پروجیکٹ ہونے کا دعوی کرتا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو تو سب سے پہلے اڈریس کرنا چاہیے لیکن چلیں کیا وہ کہتے ہیں نا don't judge the book from the cover یہ دیکھیں یہ سیف مون ویب سائٹ ہی لوڈ ہی نہیں ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے تو مطلب اس سے آپ ٹیکنیکل ایکسپورٹیز دیکھ سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے جو ڈویلپرز ہیں یا جو آنرز ہیں ان کی یا ان کی سنجیدگی دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں کرپٹو پروجیکٹس اس کے جو آنرز ہوتے ہیں یا اس پروجیکٹ کے جو کی پلیئرز ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف سوشل میڈیا پہ ای 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 سیشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں ای 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 سیشنز مطلب آس می اینی تینگ کہ آپ میرے سے میرے پروجیکٹس سے مطلق ایز آ انویسٹر یا ایز آبزرور کچھ بھی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ بقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں بائنانس کے جو اپنے سی او ہیں سی زی وہ آئے دن ای 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 سیشن کرتے رہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اس سے ایکچولی آپ کے پروجیکٹ میں ٹرانسپیرنسی نظر آتی ہے اچھا جو سیف مون پہ ای 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 سیشن ہوا یہ ریڈٹ پہ میں نے ایک سیشن اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ ریڈٹ کے سیف مون میں میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ ایک نہ پورا ای 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 سیشن کے جو کی نوٹس ہیں کہ اس سیشن میں کیا کیا بات ہوئی کیا کیا کوئیسنز کیے گئے اس کے اوپر کیا کیا جواب دیئے گئے اس کا پورا یہ ایک پیج ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اگر خود بھی سٹیڈی کرنا ہوا تو آپ سٹیڈی کر لیجئے گا لیکن وہ جو ای 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 سیشن کا ریڈٹ پیج ہے اس کو میں نے سٹیڈی کر کے کچھ کی پوائنٹس میں نے نوٹ کر کے ادھر رکھ لی ہیں اب اس کو سٹیڈی کر دے ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پروجیٹ سے مطلق لوگ کیا کوئیسنز کر رہے تھے اور اس پروجیٹ کے جو آنرز ہیں جو دیکھ بال کرنے والے ہیں مینجمنٹ ٹیم ہیں وہ کس طرح ریپلائے کر رہی تھی سب سے پہلے جو کوئیسن کیا گیا why the founder wallet dumping coins کہ بھائی جیسے ہی coins کی safe home کی value up گئی تو جو مالک ہے اس کا wallet جو ہے وہ کیوں مطلب وہ کیوں sale کر رہا تھا وہ کیوں dump ہو رہا تھا تو آنسر کیا دیا گیا وہ درہا سنیں they needed money for the legality of the business also use it for the community تو اگر یہ خود dump کرنے لگیں گے تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ next یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے جب بھی کوئی safe moon crypto holders crypto sale کرے گا تو اس کو 10% commission جو ہے وہ سسٹم اس سے charge کرے گا یعنی یہ withdrawal fees ہے 10% اس میں سے 5% جو already safe moon early holders ہیں ان میں divide کر دے گا سسٹم اور باقی 5% کا half جو ہے وہ developers کے پاس چلا جائے گا جبکہ half جو ہے وہ ایک liquidity انہوں نے create کی ہے ایک exchange کے پاس جہاں پہ اس کی trading ہویا رہا چالی ہے اور وہ liquidity چار سال کے لیے انہوں نے promise کی ہے کہ وہ رکھیں گے question ان سے کیا گیا ہے کہ بھائی جب چار سال آپ کے so called اگر پورے ہو جائیں گے تو چار سالوں کے بعد وہ جو liquidity میں funds save کیوں گے ان کا کیا کریں گے تو answer دیکھیں ان کا جی ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان funds کا کیا کرنا ہے ابھی تک کوئی plan نہیں کیا کہ جب چار سال مکمل ہو جائیں گے تو ان وہ جو liquidity میں funds پڑے ہوں گے ان کا کیا کریں گے تو there is no clear answer اچھا save moon scam ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ crypto میں ایک phrase بڑی popular ہے rug pulling rug pulling کیا ہوتی ہے کہ normally جب کوئی crypto coin launch ہوتا ہے تو اس کے جو developers ہیں اپنے code کی اندر کچھ اس طرح کی coding کر دیتے ہیں کہ at any time later وہ اس میں اپنے code کو اپنے project کو exploit کر کے اس میں سے funds کو steal کر لیں اور بعد میں show ڈال دیں کہ hacking ہو گی ہے چوری ہو گی ہے چوری ہو گی ہے یہ mostly جو scam projects ہوتے ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ ایسا کیا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی crypto کے بڑے بڑے investors ہیں even بڑے چھوٹے آپ یوں کہہ لیں کہ جتنے 90% investors ہیں وہ تو project کی technical چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو coding کا even مجھے نہیں پتا اتنی technical چیزوں کا نہ مجھے crypto کی language آتی ہے تو جو 90 to 95% ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں ہوتا تو یہ جو developers ہوتے ہیں یہ خود sometime اس طرح کی gap چھوڑ دیتے ہیں کہ جب کبھی ان کو لگے کہ اس کی value اتنی ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پہ exploit کر کے code کو تو funds نکال لیں اور بعد میں وہ sure کر دیں تو اس طرح اس کو rug pulling بولتے ہیں اس کا solution یہ نکالا جاتا ہے جب بھی کوئی crypto coin launch ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی independent company اس crypto coin کا اس project کا audit کرتی ہے اس سارے code کو دیکھتی ہے اس کا audit کرتی ہے اس کے financial matters کو اس کی team کو ان کی جو پوری white paper کو پورا study کر کے اس کا audit کر کے بتاتی ہے تو save moon کا ابھی تک تو کوئی audit ہمیں کوئی renown جو company ہے audit کی اس کا کوئی نظر نہیں آیا ایک company کا نام یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کو جو social media پہ experts ہیں جو observers ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ valid نہیں مانتے ہیں تو یہ scam ہے یہ نہیں ہے یہ تو آپ خود decide کر سکتے ہیں جب تک اس کا audit نہیں ہے تو آپ خود دیکھ لیں کتنا riskی ہے اس کے اوپر اچھا ویڈیو کو end کرنے سے پہلے آپ کے اس question کا بھی answer کر دوں گا کیا آپ کو safe moon میں investment کرنی چاہیے یا نہیں اس کا فیصلہ تو بھائی آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ میں نے ساری چیزیں آپ کو کھول کی بیان کر دی ہیں میں تو investment نہیں کرنے جا رہا کیوں کیونکہ safe moon ایک جوا ہے ایک bet ہے آپ hundred ڈالر کے coin buy کرتے ہیں یہ اس وقت اگر آپ کو screen پہ میرا chart نظر آ رہا ہے تو اس کی value دیکھیں zero 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 three zero اگر آپ hundred ڈالر کا یہ buy کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے یہ آ سکتے ہیں ڈالر تو یہ ایک جوا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ crypto جو market ہے یہ اتنی وسیع اتنی بڑی ہے کہ اس میں آپ کو جوا کھیلنے کی short cuts کی ضرورت ہی نہیں ہے simple آپ top 50 یہ 20 30 50 coins کو select کر لیں اس میں اپنے portfolio کو divide کر لیں آپ جتنی investment کریں گے خصوصاً آپ نے جب بھی market crash کرنی ہو آپ اس میں investment کر دیں اور جیسے آپ crash market میں investment کریں گے آپ چار پانچ چھے ہفتوں کے اندر اندر وہ دیکھیں گے کہ آپ کی investment 30% 50% even 100% بھی آپ کو return دے سکتی ہے تو جب یہ چیزیں ہیں اس market میں تو آپ کو short cut کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھائی اگر آپ نے چسکہ لینا ہے تو آپ لے لیں آپ اس کو جو pancake swap ہے وہاں پہ بھی buy کر سکتے ہیں وہاں پہ slippage بہت زیادہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نے لینا ہے اور جب آپ hold کر کے withdraw کرنے لگیں گے اپنے safe moon جو coins ہیں بیچنے لگیں گے 10% اس میں سے آپ کے minus ہو جائیں گے اور یہ آپ نے ذہن میں یہ 10% کا margin میں رکھ کے تو آپ نے ساری buying selling کرنی ہے اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ لکھیں گے جویں گے جویں گے ړیو